السلام علیکم ویورز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو ڈین ویوز سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنی والی تمام طرح اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکے بیل کی آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں لاہور مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر تعلیم رانہ مشہود احمد خان نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب میں نمبر گیم حوصلہ افضا ہے اور انشاءاللہ حکومت بنائیں گے تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون نے ایک مردہ باپیر پنجاب میں حکومت بنانے کا دعویٰ کر دیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر تعلیم پنجاب رانہ مشہود کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان لون لیگ نے پنجاب میں حکومت بنانے کیلئے نمبر گیم پوری کر لی ہے رانہ مشہود کا مزید کہنا ہے کہ نون لیگ پنجاب میں حکومت بنانے کیلئے ذہنی طور پر تیار ہو چکی ہے جبکہ نون لیگ کی جانب سے حمزہ شہباز وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے دوسری جانب مریم اور انزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان کو داندلی والا منڈیٹ عمران خان کو دینے کی کوشش کی گئی اجلاس میں اس کی شدید مضمت کی گئی اجلاس میں دیامر میں اسکول جلانے کے واقعے کی مضمت بھی کی گئی انہوں نے کہا کہ ہر روز عمران خان کے بیان کے برقس چیزیں نظر آئیں گی انہوں نے کہا کہ نون لیگ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹے گی جب تک حقائق عوام کے سامنے نہ لے آئے مریم اور انزیب نے کہا کہ داندلی زدہ الیکشن پرائیوٹ پیپر جاری کریں گے شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ داندلی سے متعلق وائٹ پیپر کو جل مکمل کیا جائے تاکہ عوام کے سامنے حقیقت رکھی جائے انہوں نے بتایا کہ پوزیشن جماعتوں کی جانب سے شہباز شریف کو وزارعظمہ کا مشترکہ امیدوار نامزد کیا گیا ہے تو دوستو آپ کا ہماری ویڈیو چیسی لگی اگر آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور آخر میں سبسکرائب کرنا مت بولے گا